اسلام علیکم جسی محمد اسمان اور آج الکینز کے ریاکشن میں ہم بات کرنے والے ہیں اڈیشن آف اوکسیجن کی تو آج ہم نے ایک اوکسیڈیشن ریاکشن پڑھنا ہے کیونکہ اڈیشن آف اوکسیجن کیا ہوتا ہے؟ اوکسیڈیشن ہوتا ہے الکینز کو اوکسیڈائز کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈ ہے جیسے پار اوکسی ایسر کو ایڈ کر کے ٹھیک ہے نا پار اوکسی ایسر کو یوز کر کے ہم الکین کو اوکسیڈائز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم بات کریں گے انڈرسٹی کے حوالے سے انڈرسٹی کے اندر کس طرح سے الکین کو اوکسیڈائز کروایا جاتا ہے کیونکہ انڈرسٹیل سکیل پہ تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ پروڈکٹ کی جو جیلڈ ہے وہ بھی کافی اچھی ہو اور ہمیں زیادہ مہنگا بھی نہ پڑے تو پار اوکسی ایسر کو ہم یوز نہیں کریں گے کیونکہ پر اوکسی ایسر بھی ہمیں پرچیز کرنا پڑے گا تو ہم بچوں ایر کے اندر تھی کہنا جو نیچر نے ہمارے لیے ایر میں کافی زیادہ اوکسیڈ رکھی ہوئی ہے ہم وہاں سے اوکسیڈ یوز کریں گے اور الکین کو اوکسیڈائز کروا دیں گے تو الکینز کیا ہوتی تھی انسیچیریٹڈ ہائیٹو کاربنز جن میں کاربن کاربن ڈبل بونڈ ہوتا تھا یہی تھی نا الکینز ہمارے پاس اگر آپ نے اس کو اوکسیڈائز کرنا ہے تو ہم ایر میں سے اوکسیڈ کو یوز کریں گے اور ساتھ میں یہ کام ایسے ہی نہیں ہو جائے گا ہمیں کیٹلس بھی رکھنا پڑے گا اور وہ ہوتا ہے سلور اوکسائیڈ صرف اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ میں تمپریچر بھی کافی زیادہ ہائی کریں گے تو الکین اوکسیڈائز ہو جائے گا اب جب الکین اوکسیڈائز ہونا ہے تو اس میں ایک اوکسیڈ آپ نے ایڈ کر دینا ہے صرف اور صرف ایک اوکسیڈ ایڈ کرنی ہے اب اوکسیڈ کی ویلنسی کتنی ہوتی ہے بچو دو ہوتی ہے تو یہ ایک رنگ بن جائے گا اوکسیڈ کی ویلنسی 2 ہے تو ایک ہی اوکسیڈ دونوں مالکوز کو پکڑ لے گا دونوں کاربنز کے ساتھ بانڈ بنا لے گا اس کاربن کو پکڑ لیا دوسرے کاربن کو پکڑ لیا یہ جو چیز بنی ہے جو تھری ممبر رنگ بنا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایپو اکسائیڈ ایپو اکسائیڈ اور یہ ہے اس کا کومن نیم ایو پی اسی کہتی ہے کہ آپ اس کو ایپو اکسائیڈ نہ بولو آپ اس کو بولو اوکزیرین یہ دونوں ہی اس کے نام ہے لیکن یہ ایو پی اسی کے اندر ہے اور یہ کیا ہے کومن نیم کومن نیم ہے اس کا اب اس طرح سے ہم اوکسیڈائز کر لیتے ہیں الکین کو لیکن میرے پاس اگر کوئی اور الکین ہو جیسے پروپین ہو ci3, ch, double bond, ch2 یہی ہوتی ہے نا پروپین جب ہم اس میں اوکسیجن ایڈ کریں گے تب کیا ہوگا سلور اوکسائیڈ 300 degree celsius temperature دیں گے بچوں جہاں پہ double bond ہوگا دونوں کی کیونسی خالی ہوتا ہے جو او آپ نے ایڈ کیا ہے اس کو ساتھ رنگ فورمیشن کروا دو یہ ch2 ہو گیا یہ اوکسیجن ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ کیا بنی ہے ایپ اوکسائیڈ ہمارے پاس بن گئی ہے اور اس ایپ اوکسائیڈ کا جو نام ہوگا بچوں یہ کس سے بنی ہے پروپین سے بنی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھیں گے پروپائلین ایپ اوکسائیڈ ٹھیک یہ اس کا نام ہوگا یہ ایتھین سے بنی تھی تو ایتھین سے آپ کہلو اس کو ایتھائیڈ اور دبل بونڈ کی وجہ سے اس کو این کریں گے ایتھائیلین ایپ اوکسائیڈ اس کا نام ہوگا ٹھیک ہے ایتھائیلین ایپ اوکسائیڈ اس کا نام ہوگا اب یہ جو چیز ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو بیچنا بھی ہے بیچنا کیوں ہے کیونکہ انڈرسٹی پر بنا رہے ہیں تو کوئی نا کو اس کا فائدہ تو ہوگا اس کو سیل اس کی ہوگی کافی اچھے ٹھیک ہے نا اسی لئے ہم اس کو انڈرسٹیو سکیل پر بنا رہے ہیں تو بچوں اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایمپورٹنس ہے اس ریاکشن کی کہ یہ جو ایتھائیلین ہمارے پاس یا ایتھائیلین ایپ اوکسائیڈ جو ہمارے پاس بنی تھی ٹھیک یہ والی ٹھیک ہے نا اس کا ایمپورٹنس یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں گلائیکول کے اندر ٹھیک ہے گلائیکول میں ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایپ اوکسائیڈ کو گلائیکول میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے کرنا ہے آپ نے کہ کرنا ہے جب آپ نے ایپ اوکسائیڈ پریپیر کر لی ہے تھوڑا سا وارٹر لو ٹھیک ہے وارٹر کے اندر ایک دو کترے اسڈ کے ڈال دو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ جو ایپ اوکسائیڈ ہوگی وہ گلائیکول میں کنورٹ ہو جائے گی یہ جیسے میں نے وارٹر تھا اس میں ایچ پوزیٹیو ایڈ ایچ پوزیٹیو کیا ہے ایسٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ وارٹر کے اندر ہم نے تھوڑا سا ایسٹ ڈالا ہوا ہے بچو یہ جو آکسیجن ہوتی ہے اس کے پاس دھو لونپیر ہوتے ہیں اور جہاں پہ اس آکسیجن کو ٹھیک ہے نا ایچ پوزیٹیو نظر آئے گا یہ اس پہ اٹیک کر دے گا کہے گا کہ آجا ہم دونوں بونڈنگ کر لیتے ہیں تو ہائیڈروجن کہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے کیا اتراز ہو سکتا ہے میں پہلے الیکٹرون کے بغیر گھوم رہا تھا اب آپ کے ساتھ الیکٹرون کا اشتراک ہو جائے گا میرا ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے بچو ایک انٹر میڈیٹ بن جائے گا جس میں آکسیجن پر کیا آ جائے گا پوزیٹیو چارج آ جائے گا اب یہ دوسرا پانی کا مالکول ہے نا ہوگا کیا کہ جیسے ہی بچو اس آکسیجن پر پوزیٹیو چارج آ جائے گا نا آکسیجن کیا ہوتا ہے ایک ہائیلی الیکٹرون نیکٹیو ایٹم ہے اور ہائیلی الیکٹرون نیکٹیو ایٹم پر پوزیٹیو چارج آنا مطلب بہت خطرناک چیز ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اس پوزیٹیو چارج آنے کی وجہ سے ہوگا کیا کہ یہ اس کاربن اور اس کاربن ٹھیک ہے نا ان دونوں کاربن کے الیکٹرون کو اپنی طرف بہت فورس کے ساتھ اٹریکٹ کرنا شروع کر دے گا جس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ ان پہ پارشل پوزیٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک اب ہم نے کہا تھا کہ پانی تو ہے ہی ہے سلوشن کے اندر تو سلوشن میں جو پانی ہوگا وہاں سے او اچ آئین جو ہوگا ٹھیک ہے نا وہ آئین کیا کرے گا اس دونوں کاربن میں سے جو یہ والی کاربن ہوگی یا یہ والی کاربن ہوگی کسی پہ بھی وہ اٹیک کر سکتا ہے اگر اس نے اس پہ اٹیک کیا ہے تو یہ والی جو دو بونڈ جو بونڈ کے الیکٹرونز ہیں یہ اوکسین پہ چل جائیں گے اور اس کے پاس لون پیر آ جائے گا ٹھیک اگر اس نے اٹیک سپوس کر لو کہ اس کاربن پہ کر دیا ہے تو یہ والی بونڈ اوکسین پہ شفٹ ہو جائے گا مطلب جو پہلا او ایچ ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ڈیپینڈ کرے گا کون سی او ایچ نے سوری او ایچ نے کون سی کاربن پہ اٹیک کیا ٹھیک ہے نا تو پروڈٹ آپ نے یہی لکھنا ہے کہ یہ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو ہو گیا یہاں پہ بھی او ایچ لگا دو یہاں پہ بھی او ایچ لگا دو تو او ایچ کیا ہوتی تھی ہمارے پاس کون سی کلاس تھی جب الکین کے اوپر ہم کوئی او ایچ گروپ لگا دیتے تھے ایچ کو ریپلیس کر کے تو کلاس کون سی بنتی تھی الکوہل کلاس بنتی تھی لیکن یہاں پہ کتنے الکوہل گروپ ہے کتنے او ایچ گروپ ہے دو گروپ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم بولتے ہیں گلائیکول ٹھیک اس کو ہم کیا بولتے ہیں گلائیکول تو ہم گلائیکول کو پریپیر کرنے کے لیے ایپ اوکسائیڈ کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس ریکشن کے ایمپورٹنس تھی ہم کیا کرتے ہیں جب disks کرتے ہیں حائل کی تو ہمیں ایپوکسائیڈ ملتا ہے اور ایپوکسائیڈ ہمیں کیسے ملتا ہے ہمیں silver disadvantage اور ساتھ میں جو ایتائلین ہے اور air ہے ان کو heat کرنا پڑتا ہے پھر ایپوکسائیڈ ہمیں ملتا ہے اور اس ایپوکسائیڈ کا جو نام ہوگا وہ ایتائلین ایپوکسائیڈ ہوگا اور ایپوکسائیڈ ہم اس کو بولتے ہیں common language کے اندر کا فائدہ کیا ہے ایپ اکسائیڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈرسٹی لیول پہ کیا کرتے ہیں گلائیکول پریپیئر کرتے ہیں ایپ اکسائیڈ کو یوز کر کے کیسے پریپیئر کرتے ہیں پانی لیتے ہیں تھوڑا سا پانی میں تھوڑا سا ایسے ڈالتے ہیں تو خود با خود کیا ہوتا ہے گلائیکول بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا سارا ریاکشن اب ہم نیکس دیکھتے ہیں ایڈیشن آف کے ایم 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 جب اوکسیڈائز ہوتی ہے تو کس میں کنورٹ ہوتی ہے الکین جب اوکسیڈائز ہوتی تو کس میں کنورٹ ہوتی تھی اپوکسائل میں لیکن یہ کیا ہے ایک سٹرانگ اوکسیڈائزنگ جانٹ ہے یہ اس کو پہنچا دے گا کہاں پہ گلائکول کے اندر یہ اس کو گلائکول تک لے جائے گا روکے گا نہیں اپوکسائل پہ ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پہ CH2 ویسے ہی ہے یہ CH2 ویسے ہی ہے آپ نے کہا کرنا ہے اس کاربان اور اس کاربان جب ختم ہوا ہے تو والنسی خالی ہوئی ہے دونوں کے ساتھ ایک ہائیڈروکسی ایک ہائیڈروکسی گلو لگا دیا یہ کیا بن گیا تھا ہمارے پاس گلائکول اس سے پیچھواری ریکشن میں ابھی ہم نے اس کو دیکھا تھا اور ساتھ میں بچوں MnO2 نکلے گا ساتھ میں KOH بھی نکلے گا KOH نکلے گا یہاں پہ ہمیں وارٹر بھی یوز کرنا پڑے گا تو یہ ہوتا ہے اوکسیڈیشن جب ہم KMN4 کو یوز کرتے ہیں اور یہ دونوں جو OH گروپ ہیں وہ بالکل اڈیاسن کاربان پہ ہے نا تو ایسے کو ہم کہا بہت دیکھے ویسینل یہ کونس پتیشن ہو گئی ہے پھر ویسینل جہاں پہ ہم نے ویسینل ڈائیلائل کی بات کی ہے تو یہاں پہ یہ کیا ہے ویسینل گلائکول بھی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے بچوں یہ جو ریاکشن تھا یہ جو ریاکشن تھا اس کا لیب کے اندر بہت زیادہ یوز ہیں اب ہم دیکھو درہ اس کی اگر ایتھائیلین کی اوکسیڈیشن کرواتے ہیں KMN4 سے تو ہمیں ڈریکٹلی گلائکول مل رہا تھا مل رہا ہے اگر ہم اس سے پچھے بارے ریاکشن دیکھیں تو وہاں پہ ہم اگر اس کی اوکسیڈیشن کرواتے تھے ایتھائیلین کی یوزنگ ایر اینڈ سلور اکسائیڈ تو ہمیں اپ اکسائیڈ ملتی تھی یہ نہیں ملتا تھا اس کو بنانے کے لئے ہم پانی اور ایسر یوز کرتے تھے تو یہاں پہ تو یہ ڈریکٹ مل رہا ہے تو کیا ہم کون سا میتھڈ یوز کریں گے ہم یہ والا میتھڈ پہ تو یوز نہیں کرتے گلائکول پریپیر کرنے کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں پیچھے والا میتھڈ کیوں کیونکہ یہ زیادہ ایکسپینسیو میتھڈ ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں اپنا خرچہ اب جاتے ہیں کیونکہ انڈرسٹیل سکیل پہ اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے اور اس کا خرچہ زیادہ ہے اس کی کوسٹ کیا ہے مارکٹ میں کم ہے تو وہ چیز آپ کو نقصان دے گی ٹھیک ہے نا اور انڈرسٹی آپ کی تباہ برباد ہو جائے گی تو اس لئے ہم اس میتھڈ سے جو گلائکول ہے یہ ٹو ڈائیول ہے جو آپ کہہ لو کہ ڈائیول ہے وہ کیا ہے یہ گلائکول جو ہے وہ ہم انڈرسٹی میں اس میتھڈ سے پریپیر نہیں کرتے اب اس میتھڈ کی میں نے بات کی تھی کہ لیب کے اندر بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے وہ کیا ایمپورٹنس ہے کہ لیب کے اندر سپورز کرلو کہ آپ کو کوئی آپ کا ٹیچر کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک ان نون کمپاؤنڈ ہے ٹھیک یہ کیا ہے ان نون کمپاؤنڈ ہے آپ مجھے بتاؤ کہ یہ سیچوریٹڈ ہے یا ان سیچوریٹڈ ہے یعنی کہ یہ سنگل بونڈ والا ہے یا دیبل بونڈ والا ہے تو لیب کے اندر بچو کی ایم 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 کمپاؤنڈ دیا ہے ٹھیک اس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ سیچیریٹڈ ہے یا نہیں ہے آپ کیا کرو گے ایک ٹیسٹ ٹیوب لوگے ٹھیک یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے تھوڑی اسی کمپاؤنڈ کی بلکل تھوڑی اسی کمپاؤنڈ کی آپ اس میں لوگے ٹھیک یہ آپ نے اس میں تھوڑا سا کہہ گیا یہ ان نون کمپاؤنڈ لے لیا ہے پھر آپ کو کرو گے اس کا ڈکن اٹھاؤ گے اور اس کو اس کے اندر ڈال دو گے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس کو شیک کرنا ہے جب آپ شیک کرو گے اگر تو جو پنک کلر تھا کم اینو فور کا جو پنک کلر تھا کم اینو فور کا وہ ختم ہو گیا یعنی کہ اس کا جو رنگ تھا وہ دوبارہ سے ایسا ہی ہو گیا ہے تو کیا ہوگا یہ انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہوگا اس میں الکین بھی ہو سکتی ہے الکین بھی ہو سکتی ہے لیکن الکین اس میں نہیں ہوگا کلر اگر تو پنک کلر کم اینو فور کا اس میں جب ہم ڈال لیں گے جیسے ہم پانی کے اندر نیلنی ڈال دے تو کیا ہوتا ہے پانی نیلنی ڈالا ہو جاتا ہے تو جب سے ہی آپ اس کو کم اینو فور کو اس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ڈال لیں گے دو تین ڈروپ سی ڈال لیں گے تو پانی کے یہ جو کمپاؤنڈ ہوگا اس کا کلر آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ یہ پنک ہوا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا شیئر کر دو گے تو کیا ہوگا کہ اس کا پنک کلر کیا ہوگا ختم ہو جائے گا اگر پنک کلر ختم ہو گیا تو اس میں کیا ہوگا کوئی انسیچوریٹڈ کمپاؤنڈ پریزنٹ ہوگا الکین بھی ہو سکتی ہے الکین بھی ہو سکتی ہے اور ون پرسنٹ کے ایم اینو فور کا جو سلوشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ون پرسن کے ایم اینو فور کا جو سلوشن ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بائر ریجنٹ ٹھیک بائر ریجنٹ کیا ہوتا ہے ون پرسنٹ الکلائن کی ایم اینو فور کا سلوشن ٹھیک اس کو ہم بولتے ہیں بائر ریجنٹ تو یہ لیب کے اندر اس کی ایم پورٹنس سے یہاں تک کوئی کوئی ایک چیئن ہو تو لازمی پوچھے گیا اس سے آگے ہم نے ایک لاس ایکشن ہمارا رہتا ہے اڈیشن آف اوزون ٹھیک ہے اوزون کس طرح سے ایڈ ہوتی ہے تو وہ نیکس ایکشن میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے